بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سولہ اکتوبر کو میں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ کس طریقے سے میں نے اپنی ویب سائٹ کو موشن انویسٹ کے اوپر بیچا تھا اس کے مطلق کافی قوائریز آئی تھی کافی لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا اور کافی کا یہ ان باکس تھا کہ کس طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ ویب سائٹ کو سیل کر سکتے ہیں تو اس کو میں آپ کو معذرت سے بتا دو نہیں سکتا کہ کون سی ویب سائٹ تھی یا کہ وہ کون سی نش تھی آئیڈیا میں نے کہیں کو دیا تھا اس کا لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ جب تک آپ نے رینک کرنا ہوتا وہ نش جو ہے وہ کمپیٹیٹیو ہو جاتی ہے تو کس طریقے سے جو ہے نا وہ ہم نے اس ویب سائٹ کو جو ہے وہ نش ریسرچ کی تھی یا کس طریقے وہ بہت آسان طریقہ کر رہا ہے اور یہ عموما ہم لوگ یوز کرتے ہیں جن کو کام کرنے کے بعد کافی عادی ہو جاتے ہیں اور ہم میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر پلے لسٹ کے اندر بھی یہ چیز جو ہے وہ بتائی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اس کو یوز کرنا ہے اگر آپ نے وہ پلے لسٹ بلاغنگ کی میری کی ہوئی ہے فالو جس میں میں نے یہ بتایا ہے فری بالکل بلاغنگ کا ایسی او بلاغنگ سارا میں نے اس کے اندر کمپیٹ سکھایا ہے تو پھر آئی اوپ کہ آپ کو اس کا اتنا نئی چیز نہیں لگے گی لیکن جنہوں نے نہیں کیا یا جنہوں نے اس کو بھی رفلی کیا ہوا ہے ان کو میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لگے تو یہ میں نے ایک کی پلے لسٹ بنائی ہوئی تھی بلاغنگ کی تھی کہ اس میں لیکچر ون سے پراپر جو ہے آپ کا یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کو یہاں پہ دیکھیں اس جگہ پہ آپ کو پلے لسٹ کے اندر سارے جتنے بھی لیکچرز ہیں ہمارے وہ ڈیٹیل سے آپ کو جا ہے وہ پتا چلتے رہتے ہیں کہ کس میں کیا چیز ہے یہ دیکھیں ایک سو آٹھ کے قریب ہیں ہنڈرڈ کے قریب ہوں گے اور یہ بالکل سٹیپ بائی سٹیپ یہاں پہ سٹارٹ میں گرافک سکھایا گیا ہے گرافک ریزائننگ کینوہ سے پھر آگے چب چلتے ہیں آپ تو آپ کو نیش ریسرچ سکھائی گیا یہ یہاں پہ دیکھیں آگے نیش ریسرچ ہوئی ہے چینج ہوئے اس کا تھم نیل پھر کیورڈ ریسرچ کا تھم نیل چینج ہوئے پھر آگے کانٹینڈ رائٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اسی طرح سوہان ٹھیک ہے تو اس کے اندر بھی میں نے یہ ویسے میتھل سمجھایا ہوئے اگر آپ اس طرح کی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں بلاغنگ اور واقعی جینولی سکل سیکھ کے آرن کرنا چاہتے ہیں شارٹ کر تو آپ نے کافی دھوکھیں کھا لیوں گئی ہو تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو آپ جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں اس کے لیے سب سے پہلے یہ جو ویب سائٹ ہے فلپا.com یہ ویب سائٹ نام سے ظاہر ہے فلپ کہتے ہیں بیچنا مطلب ڈیجیٹل ایسٹس کو بیچنا نا تو اس کے لیے یہ ویب سائٹ ہے فلپا.com اور دوسری ویب سائٹ ہے یہ یوز کی گئی ہے اس کیس ٹیڈی کے اندر یہ جو ہماری ویب سائٹ سیل ہوئی ہے اور یہ جو دوسری ویب سائٹ ہے یہ بھی اسی طریقے سی موشن انویسٹ ہے لیکن میں نے جو سیل کی ہے وہ میں نے موشن انویسٹ پر کی ہے کیونکہ میں نے یہاں پر آپ کو اس سکرین شارٹ کے اندر بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ ویب سائٹ جو ہے وہ موشن انویسٹ کیا پر جو پрوپر جو یہ وقائدہ یہاں پر منشن ہے موشن انویسٹ کا اور یہاں پر نیچے بھی اس کا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ میں آپ کو ہٹا کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر تو اس کو ہم نے یہاں پر منشن بھی کیا ہوا ہے اب یہاں پر آپ نے کس طریقے سے ہم نے اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے جو نش ریسرچ ہے اب یہاں پہ نش ریسرچ ہم نے کوئی سیپریٹ نہیں کی ہم نے کوئی کی ورڈ ریسرچ سیپریٹ نہیں کی ہم نے یہاں سے ایک لو کمپیٹیشن نش جو ہے سوری ویب سائٹ جو ہے وہ ہم نے یہاں سے دیکھی ہے اور اس کو کس طریقے سے سرچ کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور کس طریقے سے ہم نے جا کے اس کو انیلائز کیا میں موٹا صاحب کو آئیڈیا دوں گا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی میں نے کوئی پہلے سے چیز نکال کے نہیں رکھی کہ میں وہاں پہ جوں اور آپ کو دکھا دوں اچھا یہاں پہ اگر آپ نے ایمازون ایفیلیٹ کے متعلق نکالتے ہیں تو پھر آپ یہاں پہ اس فلٹر کو کلک کرتے ہیں فلپا ڈاٹ کام کی اوپر آپ آتے ہیں اگر آپ یہاں پہ سائن اپ نہیں بھی کرتے پھر بھی آپ کو یہ یہاں پہ مکمل جو ہے اس کی انفارمیشن دے گا لیکن سائن اپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو سٹیٹس کچھ نہ کچھ شو کرائے گا ورنہ آپ کو کچھ لیمٹ دے گا اگر سائن اپ نہیں ہوگا جیسے میں نے یہاں پہ کیا ہوئے ابھی میری ایک سائٹ یہاں پہ فلپنگ کے لیے لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ آپ کو نیچے اگر آپ نے ایڈ سن کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اب یہاں پہ ہمیں وہ ویب سائٹ یہ نیچے دکھا رہا ہے کہ جو اس کی اوپر فار سیل آئی ہوئی ہیں اب وہاں سے ہم نے آئیڈیا لگانا ہوتا ہے کہ یار یہ ویب سائٹ فار سیل آئی ہوئی ہے اور اس کے یہ سٹیٹس ہیں اور اتنے میں یہ سیل ہو رہی ہے تو ہم اس کی اوپر کام جانا وہ کیسے کر سکتے ہیں اب یہاں پہ نیچے بے بہا یہاں پہ اوبرال آپ کے پاس جو ہے وہ ویب سائٹ یہاں پہ شو ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ آپ آتے ہیں ادھر اس سائٹ پہ تو آپ کے پاس مزید فلٹر بھی آ جاتے ہیں فار اگزمپل اگر آپ کے پاس ایڈ سن ہم نے سیلیک کیا ہوا ہے اوپر ہمارے پاس اس وجہ سے یہاں پہ ایڈ سن جو ہے وہ نیچے دے رہے ہیں اب یہاں سے نیچے آئے تو کوئی کی ورڈ ڈالنا چاہیں کوئی مخصوص آپ نے چیز نکالنی ہے کوئی کیٹاگری تو اس کا یہاں پہ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ آپ نیچے جاتے ہیں تو آپ کے پاس فلٹر آتے ہیں کہ وہ پیسے کماری ہو یا نہیں کماری کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ایسی ویب سائٹ بھی سیل کر سکتے ہیں جو ارن نہ کر رہی ہو تو کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو تھوڑا سا اس میں یہ آئیڈیا دے دوں کہ کیوں ریکمنڈ نہیں کرتا میں کہ جو ارن نہ کر رہی ہو وہ سیل کریں کیونکہ یہاں پہ لسٹنگ کے بھی آپ سے فلپا چارج کرتا ہے تھرٹی نائن ڈالر اب شاید اس نے سنا ہے ٹوئنٹی نائن ڈالر کر دیں کیونکہ مجھے بھی اس کے اوپر جو ہے لسٹ کے ہوئے ٹائم ہو گئے دو تین ماہ ہو گئے ہوں گے جو ابھی میں نے سائٹ یہاں پہ لسٹ کیوں کیونکہ دوسری تو میں نے موشن انویسٹ پہ سیل کی ہے تو اب یہاں پہ دوسرے نمبر پہ آپ کا جب آپ نے سیل کرنی ہے تو پھر یہ ٹین پرسنٹ آپ سے چارج کرتا ہے جو بھی آپ کا اگر آپ کی ہزار ڈالر کے اندر آپ کی جو ہے نا وہ ہوئی ہے اٹس مین کے آپ سے وہ ایک جو ہے نا وہ اس کا ہنڈرڈ ڈالر آپ سے وہ چارج کرے گا فلپا کی بات کر رہا ہوں موشن انویسٹ کی آپ سے ویب سائٹ آپ کی جو ہے نا سیل ہوتی ہے اس وقت یہ ان کا منیمم جو ہے نا وہ انڈر ٹو تھاؤزنڈ ڈالر سیل ہوتی ہے تو یہ آپ سے فور انڈرڈ ڈالر جو ہے وہ چارج کرتے ہیں اور اگر آپ یہ اس سے آن مرڈ ہوتی ہے ٹوینٹی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ تھاؤزنڈ ڈالر تک تو اس وقت یہ سکس انڈرڈ چارج کرتے ہیں بارال جب آپ اس سے کانٹیک کرتے ہیں آپ کی ویب سائٹ چیک کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو اسکری میٹ بتاتے ہیں اور یہ خود میڈل مین کے طور پر سائٹ سیل کر کے آپ کو جو ہے نا وہ پیسے ریور کرتے ہیں لیکن ان کے چارجز زیادہ ہیں لیکن دوسری طرف فلپا کے اوپر بھی اتنے کم نہیں ہیں اب یہاں پہ نیچے جب آپ آتے ہیں تو یہ دیکھیں نیچے ہم نے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے پرائیس ریڈیوس ہوئے ہیں تو وہ منشن کر دیں فرسٹ اکسس والی جو ہے وہ منشن کر دیں یہاں پہ کچھ اور بھی ہے کہ اگر آپ ایمازون کے کوئی ایسٹ خریدنا چاہ رہے ہیں یوٹیوب چینل وغیرہ خریدنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ ان کا ایڈیا لینا چاہ رہے ہیں وہ بھی یہاں پہ شو ابھی اس نے کر دیا پہلے یہ والا آئی تینگ منشن نہیں تھا اور یہاں پہ کس طرح کی ویب سائٹ آپ چاہ رہے ہیں کانٹینٹ ویب سائٹ چاہ رہے ہیں یا آپ کوئی ڈریکٹری ٹائپ یا ریویو کے یا ای کامرہ سٹور وغیرہ آپ یہاں سے سرچ کر رہے ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ جائے نہ وہ لگا سکتے ہیں منتھلی یوزر وغیرہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے ایسی ویب سائٹ دیکھنی ہے جس کے اوپر منتھلی یوزر اتنے زیادہ ہوں اتنے کم وہ مطلب ہو ورحال جسے آپ ٹریفک کہہ سکتے ہیں یہاں پہ یہ وہ چیز ہوگی اور اگر آپ نے نیچے پیج بیو وغیرہ یہ اس نے کوئی دیا اور منتھلی ریویو کے اوپر اگر آپ نے جانا ہے کہ مجھے کم از کم اتنا منتھلی ریوی نہیں ہوا لی ویب سائٹ جو ہے وہ سرچ کرنی ہے منتھلی پرافٹ اتنا بنا رہی ہے وہ یہاں پہ اس نے لیے پرائس رینج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے کہ اگر آپ نے ایسی ویب سائٹ دیکھنی ہے کہ جس میں اندر آپ نے پرائس رینج فائیو انڈر کے اندر لگانی ہے تو وہ بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ایج وائز کرنا ہے جیسے میں اب اومن کہتا ہوں کہ کم ایج کے اندر ویب سائٹ زیادہ کر رہی ہو تو یہاں سے آپ اس جگہ سے ایج کو بھی یہاں پہ سلیک کر سکتے ہیں ٹو یئر کر لیں ون یئر کر لیں ٹو یئر کر کے اس کے اندر اندر آپ جائنا وہ سچ کر سکتے ہیں مطلب اس ویب سائٹ نے دو سال کے اندر کیا کارنامہ کیا ہوگا وہ یہاں پہ باقی بھی یہاں پہ کچھ فلٹر موجود ہے نیچے تو وہ بھی آپ اپنے حساب سے یہاں سے کرنا چاہیں تو یہاں پہ کر سکتے ہیں ان کو نیچے چھیک ہے اب بھی جو ریسنٹلی سولڈ ہوئی ہیں ان کو بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں جو اوپن ہے وہ بھی کر لیں دیکھیں ہم نے لینی نہیں ہے ہم نے آئیڈیا لگانا ہے تو آپ نے ریسنٹلی سولڈ کو بھی یہاں سے جو ہے وہ کلک کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اوپر کچھ ہی آپ کو شو نہیں کرے گا وہ اس کے جو ہے نا تھوڑے سے آہ کونفیڈنشل ہوتے ہیں جب یہ تھوڑی بڑی سائٹس ہوتی ہیں ان کے لیے پھر آپ نے جو ہے نا کچھ یہ آپ سے ڈیٹیل وغیرہ مانگتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ آئی تھنگ اور اس طرح کر کے یہ مانگتے ہیں اب یہاں پہ انہوں نے ایک فلٹر ضروری نہیں دیا ہوا وہ ہونا چاہیے تھا وہ تھا کنٹری کا آئی تھنگ سو یہاں پہ دیا ہوا ہے پہلے بھی میں نظر سے گزر گیا تھا کہیں ہے سہی تو اس کو سرچ کرسے آپ کنٹری وائز بھی جو ہے وہ فلٹر سیٹ کر سکتے ہیں جس کنٹری میں آپ جو ہے وہ کرنا چاہے تھے کہ یہاں پہ یہ ہے لیکن یہ میں نے لاس ٹائم بھی لگایا ہے تو وہ یہاں سے پچھلا فلٹر جو ہے ایڈسن والا وہ اڑ جاتا ہے وہاں آپ چیک کر لیجئے گا اب یہاں پہ جب آپ نیچے آتے ہیں یہاں میں نے ایک ہی فلٹر لگایا ایک میں نے ایڈسن کا لگایا ہوا ہے یہاں پہ یہ والا فلٹر اور ایک میں نے یہاں پہ ایج والا فلٹر نیچے سلیکٹ کیا ہوا ہے کہ اس کی ایج جو ہے وہ کتنی ہونے چاہیے ٹو یئر کے اندر اندر اب یہاں پہ آپ کو یہ ویب سائٹ یہاں پہ شو کر رہا جیسے ہم نے ویب سائٹ اٹھائی تھی اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ چیف جی پی ٹی اب یہاں پہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ایک پلیٹ فارم ٹائپ ہے یہ کہ کانٹینٹ ویب سائٹ نہیں ہے کونٹینٹ ویب سائٹ کے لیے آپ یہاں سے لیفٹ سائٹ پہ کوئی فلٹر اور سیٹ کر لیں تاکہ مزید آپ کی چیزیں جو ہے نا وہ فلٹر ہو جائیں تو یہ دیکھیں کونٹینٹ آئیے ٹھیک ہے کونٹینٹ یا بلاغ کے اوپر کر لیں ہم کر لیتے ہیں کونٹینٹ کو ٹھیک ہے بلکہ ہم اس کو نیچے سے ان کو ختم کر دیتے ہیں اور ہم صرف رکھتے ہیں بلاغ کو نا تاکہ ہمارا پریسائز اور جلدی ہمیں چیز مل جائے اب یہاں پہ آپ نیچے آتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اتنے دن باقی ہیں اتنی اس کی اوپر جو ہے نا لوگوں نے لگا دی ہے بیڈز اور ابھی یہ اس کی تین سو ایک ڈالر کی اوپر یہ آئی ہے اور یہ اس کی کنٹری مطلوبہ جو ہے یونائٹڈ سٹیٹ کی ہے آٹوموٹیو کی اوپر یہ ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ویب سائٹ اس کو میں کلک کرتا ہوں پھر چلیں پہلے بتا دوں یہاں پہ ڈیٹیلک ہی ہوتی ہے پوری اس کی کتنی ٹریفک ہے اور یہ مکمل یہاں پہ کتنی آرٹیکل وغیرہ ڈالے ہوں لیکن اس کو لسک کو اوپن کرتے ہیں تب بھی بتائے گا اور یہاں پہ یہ کانٹینٹ ٹائپ ہے آٹوموٹیو کی ایفیلییٹ سے یہ آن کر رہی ہے ویب سائٹ اور اس کا منتلی جو پروفٹ ہے وہ اب یہ بہت کم جو ہے نا یہ ویب سائٹ بہت ہی کم پیسوں میں سیل ہو رہی ہے اپروکسیمیٹلی اتنی ہے میں آپ کو ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے ویب سائٹ سیل کرنے کا جو ہے نا وہ طریقہ کار ہوتا ہے آئیڈیا لگانے کا اگر یہ ویب سائٹ جو ہے منتلی فیفٹی ڈالر کر رہی ہے تو اس کو جانا چاہیے آپ کا فیفٹی اگر ایورج کر رہی ہے پر منت کا ٹھیک ہے آپ کی یہ منیمم فلپا لیتا ہے بارہ منت آپ کی ارننگ کا لیتا ہے ریکارڈ کم بھی ہو تو وہاں پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یا وہ بھی خانے جہاں پہ آپ کی ارننگ ہوئی نہیں ہے وہ بھی منشن کر کے زیرو ہو سکتے ہیں لیکن کم والے بھی لگا دیتے ہیں ویسے لوگ لگانا چاہیں تو مطلب چار منت والی لیکن وہ ایک پورے کا پورا فارم ہوتا ہے جہاں پہ باکسز بنے ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ نے چیزوں کو منشن کر دینا ہوتا ہے تو وہاں پہ چھوڑ کے بھی آپ کم کر سکتے ہیں لیکن ویسے بتا رہا ہوں کہ ایوریج یہ بارہ منت کی ارننگ مانگتے ہیں اور یہ جو موشن انویسٹ پہ لے ہیں یہ سکس منت کی ارننگ مانگتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے آپ کو بتا رہا تھا فارمولہ سیل کرنے کے لئے تک یہ کر رہی ہے پندرہ پچاس ڈالر پر منت اس کو آپ نے منیمم تھرٹی سے جو ہے نا وہ کرنا ہوتا ہے تو یہ اتنے ڈالر جانی چاہیے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ جو ہے نا اس نے 301 ڈالر کیوں لکھیوں ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے دیکھ اچھا اب بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی یہاں پہ تھوڑے سے سٹیٹس دیکھنے کے لئے آپ موٹی سی بات سمجھی گیا آپ ویب سائیڈ کے اندر نہ جائیے گا منٹلی طور پر کہ یہ ہے وہ ویب سائیڈ یہ نہیں ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ارن کی یا میں نے کس طرح سے پیسے کمائیں اور یہ بھی اگر آپ بلیف کریں نا کہ بگنر کے لئے بہت اچھی ارننگ کاری ہے پہلے سال کے اندر ہی یہ بہت اچھی ارننگ کاری ہے پرافٹ مارجن دیکھیں نا سیونٹی پرسنٹ اس کا پیج بھی اس کے اچھے ہیں اور ٹرافک بھی اسی اچھی ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پہ نیچے جو ہے اچھا یہاں پہ اوپن ابھی پتا چلتا ہے کہ یہ چینل ہے یا یہ ہے اپنا ویب سائٹ ہے یہ لنک ہے اچھا یہ ویب سائٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی میں رکال ہے اس کا چینل بھی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے یہ اس نے نکالی ہو یہ اس کی ویب سائٹ ہے پوری کی پوری آپ کو ٹول بھی یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے سہمرش وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے کیوں اس نے یہاں پہ نیچے اس کو پورے کا پورا منشن کیا ہوا کہ آٹومیٹیو کے یہ سٹارٹ اپ ہے ون پائنٹ ون کے یعنی کہ گیارہ سو سبسکرائبر اس کے ہیں اٹھتالیس گھنٹے کے اندر یوٹیوب سے اس کے ویو آ رہے ہیں اورگینک گروت بھی ہے اس کی اور پچاس ہزار جو ہے وہ ڈالر انویسٹڈ کیے گئے ہیں اس کی اوپر کمال ہے اور سیون انڈر پلس ای میل لسٹ اس کی ہیں اور سیونٹی سکس جو ہے وہ اس کے آرٹیکل پبلش ہیں ایڈ سن سے بھی اپروب افیلیٹ سے بھی پت نہیں ہے بندہ کیا کر رہا تری انڈر میں ڈالر میں کیوں یہ سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اچھا یہ بیٹ جو لگی ہوئی ہے یہ تری انڈر ڈالر کی انہوں نے لگائی ہوئی ہے غلط لگائی ہوئی ہے تری انڈر کے اس کی ویب سائٹ جو ہے وہ بنتی نہیں ہے یہ جان پوچھ کے لوگ جو ہے وہ اس کو ریٹ کم کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اچھا یہاں پہ ابھی نیچے اس کا ایک سال اس کی ایج ہے یہاں پہ اس کا منتلی پروفٹ یہ ہے اس کا جو ویسے منتلی اس کا مارجن یہ آ رہا ہے سیمٹی پرسنٹ پیج بھیو اتنے ہی لے رہے پر منت یہ اور پروفٹ ریسوش نے زیرو پائنٹ فائیو سے ملٹی پلل کیا ہوا اور ریوینیو ملٹی پلل کیا ہوا پوائنٹ فور سے ٹھیک ہے یہاں پہ اس نے یہ اس کا پورا کچھ نہ کچھ ڈیٹیل دی ہوئی ہے شاید ویب سائٹ کی ویڈیو بنا کر ڈالی پرفارمس سوبر ویڈ کی اپر آپ آتے ہیں تو یہاں پہ اس نے کی پوائنٹ اپنے سارے کے سارے منشن کیوں جو آپ نے آرام سے دیکھنا ہے یہ اوپر اس نے اوپر والی چیزیں منشن کیوں جو اوپر ہم پڑھ کے آئے ہیں بتا رہا ہے کہ دسمبر بائیس کو میں نے کیا ہے آپ کہیں کہ یہ کیسے لکھنا ہے جب یہ لسٹ کرتے ہیں ہم ویب سائٹ لسٹ کرتے ہیں اس وقت یہ ہم خود ساری چیزیں ڈال دیں اب آپ کہیں کہ سر مجھے تو نہیں پتا کیسے ڈالنی ہے تو وہ آپ نے اپنے حساب سے جو آپ کی ویب سائٹ آپ سے ملتی جلتی ہوگی جیسے میں یہ نکال رہا ہوں اس سے ملتی جلتی سائٹ ہے آپ کی اتنی آرنکار رہی ہے تو اس حوالے سے آپ چیزیں وہاں سے دیکھیں اپنی ساری چیزیں وہاں پر ڈال سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے میں نے بھی اسٹارڈ میں فسٹ والی ایسے ہی کی تو جو سکس ہنڈڈ ڈالر کی سب سے پہلی کیس سٹیڈی میں نے یوٹیوب کے اوپر ڈالی تھی ٹھیک ہے یہ اس نے بتا رہا ہے کہ سیونٹی سکس سے ریٹن آرٹیکل ہیں سیونڈ انڈڈ ایکٹیو سبسکرائبر ہیں اور یہ اس کا میرا ای میل کے اوپر سبسکرائبر ہیں جب آرٹیکل پبلش کرتا ہے ای میل لسٹ ہے وہاں پہ یہ شیئر کرتا ہے اور ایڈ سن سے بھی ہے ازویک سی بھی ایمازون ایفلیئٹس ابھی اپروب آپ دیکھیں کتنی زیادتی ہے اس بندے کے ساتھ کہ یہ یونائٹڈ سٹیٹ اور اس سے تری ہنڈڈ ڈالر بھی آفر بھی ویسے ہے اس کی نا اگر آپ اس سے تھوڑا کوئی بندہ ایسا لینا چاہے تو تھوڑی سی اچھی آفر کروا کے بھی آپ اس سے سائیڈ چیک کر سکتے ہیں فائیو ہنڈڈ ڈالر ویسے میں نے بتایا کہ یہ اگر واقعی اس کی اگر اوپن کر کے ہم نیچے دیکھتے ہیں تو وہ اگر یہ ارن کر رہی ہے یہ بیسیکلی ڈراپ ہو رہی ہے اور اس سے میرا خیال مینج نہیں ہو رہی ہے یہ ٹائم نہیں دے پا رہا اس وجہ سے یہ اتنی سستی دیر ہے یہاں پہ اس نے مکمل پوری کی پوری ڈیٹیل ساری ہر چیز لکھی ہو جو آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے یہ دیکھیں فائیو پائیو منٹ کی ہے کس طرح اس نے اس کو چلایا کس طرح اس کے میٹرکس ہیں اس میں کیا جو ہے نا ریزن کیا ہے سیل کرنے کے جو آپ کے مائنڈ میں ساری چیزیں آتی ہیں کسٹمر فائننشل جو اتنے پیسے اس نے اس کے اوپر لگائے ہیں ایڈیشنل نوٹس ایسٹ انکلیوڈ اچھا اس میں دیکھیں مدھے کی بات ہے کہ یہ ایسٹ بھی یہاں پہ انکلیوڈ ہو رہے ہیں کہ ویب سائٹ بھی ہے یوٹیوب چینل بھی ہے پینٹریسٹ کا اکاؤنٹ بھی ہے انسٹرگرام بھی ہے ای میلسٹ بھی آپ بتائیں جنہوں نے تھی اندرڈ لگائے انس کو منہ کیا کہہ سکتا ہے اچھا یہاں پہ ابھی اس نے جو ہے وہ اس کا سٹیٹس آ رہے ہیں اوبرال یہاں پہ نیچے یہ اوبرال اور دوسری سائٹس آ گئی ہیں کہ اس کے یہ دوسری سائٹ اس سے ملتی جلتی سائٹ میں رہے خیال ہے یہ دیکھیں سیمیلر ویب سائٹ یہاں پہ دے رہے ہیں اور یہ نیچے جو ہے نا اس کی وہی دوبارہ جو ہم نے اوپر چیزیں دیکھی تھی وہ یہاں پہ یہ ایڈ سن کا اکاؤنٹ اس نے بقاعدہ کنیکٹ کیا ہوا ہے یہ کوئی سکرین شارٹ نہیں ہے یہ کنیکٹڈ ہے جیسے جیسے ڈیٹا بڑھتا ہے یہ دیکھیں اوپر شو ہو رہا ہے چوبیس چلائی آگے پیچھے یہ سارا اس کا ڈیٹا سپٹمبر شو ہو رہا ہے اب نیچے آپ آتے ہیں تو یہ فائننشل بھی ڈیٹیل سے لکھی ہوئی اوپر ہم نے پڑھ چکے ہیں پہلی دفعہ آلموسٹ وہی ہے اور پریمری ایکسپینس اس نے ہوسٹنگ ڈومین کے اوپر کیوں ہیں اکیس ڈالر پر منت جو یہ دیر ہے گوگل انیلیٹک جو ہے وہ یہاں پہ دیکھیں کنیکٹڈ ہے یہ بھی سکرین شارٹ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں یہ شاہد منشن ہے بقاعدہ وزٹر اور یہ صرف اس کے وزٹر کم ہو رہے ہیں اس وجہ سے اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے سیل کرنی چاہیے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ نیچے اس نے پیج ویو پہلے کتنے تھے ڈریکٹ کتنے آئے ہیں آرگینک جو ایسی او کے تروں آئے ہیں ڈریکٹ لوگ کتنے ہیں جنہوں نے ویب سائٹ ٹائپ کر کے نکلیں سوشلس کے جو پیجز ہیں وہاں سے کتنے ہیں یعنی یوٹیوب انکلوڈ کر کے ایمیل سے کتنے آئے ہیں اور ریفرل کتنے ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو ریفرل کیا ہے کس کنٹری سے آرہے ہیں اس کے ویوز یہ منائیڈ سٹریٹ سے آئی کیننڈا سے بھی وغیرہ وغیرہ باقی مزید اگر آپ نے اس کی لینی ہو ایکسیس وغیرہ تو اس کو آپ یہاں سے میسج کر سکتے ہیں کہ بھائی مجھے گوگل انلیٹک کی ایکسیس دیں آپ کو ایمیل آئی ڈی دے سیتھرو وہ آئیڈ کرے گا وہاں پہ تو وہاں پہ لائب آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹرانسپیرنڈ یہاں پہ چیزیں ہیں یہاں پہ یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کو ٹول لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ سیمرش کی اس نے اتنے بیک لنک بنائے ہوئے ہیں سیمرش بتا رہا ہے ٹوٹل اتنے کی ورڈ کے رینکنگ میں آ رہے ہیں ٹوٹل کی ورڈ اتنے ہیں اور 30 سکور ویب سائٹ کا بلکل ڈاؤن ہے ٹھیک ہے اور ٹاپ اورگینک کی ورڈ اس کے یہ والے جو ہے نا وہ یہاں پہ رینک کر رہے ہیں اب یہ آپ پہ مجھے بتائیں کہ اس سے اوپر آپ کو کیا جید چاہیے بھی شاید جو ہے نا یہ تھوڑے ٹائم کے بعد اوپن ہو جائے گا منیٹائیز میتھڈ اس کے ایڈ کے تو بھی ایفیلیٹ دونوں سے یہ انکار ہے پروڈکٹ سروسز یہ دے رہا ہے گوگل انلیٹک سے ایمازون ایسی ایسی اے سے گوگل ایڈ سنس سے اور ایزوائک سے یعنی کہ یہ اوورال بتا رہا ہے کہ ڈیٹا کہاں کہاں سے گیدر کیا جا رہا ہے اور کہاں کہاں سے یہ منیٹائیز ہے ان تین سے یہ منیٹائیز ہے اب یہاں پہ سیلز انکیلوڈڈ کے اندر یہ ساری چیزیں بتا رہا ہے کہ میں ڈومین بھی دوں گا سوشل میڈیا اکاؤن بھی دوں گا برینڈ ایسیڈ لوگو بغیرہ سارا کو یونیک کانٹنٹ بھی ہے ویب سائٹ کی فائل بھی دوں گا ای میل سبسکرائبر بھی دوں گا سپلائر کانٹیکٹ بھی دوں گا یونیک ڈیزائن بھی دوں گا ورڈ پریس کی اوپر ویب سائٹ بنی ہوئی ہے یہ تھوڑی سی ان لوگوں کے لیے اب اچھا یہاں پہ اس نے بقاعدہ اٹیجمنٹ یہ مانگتے ہیں یہ والے یہ نہیں ہے کہ اس نے خود جتنا سنسیر اس نے سارے چیزیں شیئر کی ہوئی ہیں اس نے بھی بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کی ہوئی ہیں لیکن ایمازون یہ فلپا خود ڈیمانڈ کرتا ہے ایک ایک جیز لسٹ کرتے ہو تو جیسے دیکھیں نا یہ ایمازون دوہزہ تئیس ہے ایمازون دوہزہ چوبیس ہے ہم یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں پورے کا پورا ایمازون کا اس کا آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ ابھی دیکھیں جنوری ون سے لے کر اکتوبر یہ خود مانگتا ہے کہ انوا یہ سوری آپ کا فلپا کہ ون یئر کے اندر پوری پوری رپورٹ دیں تو یہ اس طریقے سے ہم نے یہاں پہ منشن کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا سا آپ کو آرام سے دیکھ کے چیزیں کرنی ہوتی ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں اس نے آئی ڈی بگرہ شو نہیں کی تو یہ تھوڑا سمجھ کے کرنا چاہیے کوشش کروں گا کہ میں کوئی لسٹنگ کے اوپر بھی بنا دوں لیکن کسی نے لسٹ کروانی ہو تو مجھے بتائیے کہ میں اس کی لسٹ کر دوں گا جو اتنا خرچہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ میں نے جب سیل کرنی ہوگی تو پھر ہی کر سکتا ہوں کیونکہ یہ فری والا نہیں ہے آپ کا پلیٹ فارم نہیں ہے فلپا اب یہاں پہ نیچے جو ہے نا یہ کمنٹس وغیرہ اگر آپ کوئی سیلر کو بیجنا چاہے تو یہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی کلک کر کے یہاں پہ میسج کر سکتے ہیں تو یہ تھی اس کی لسٹنگ اب یہاں پہ اوپر اس نے جو آسکنگ پرائس مانگی ہوئی ہے یہاں پہ وہ یہاں پہ آئی ہوئی ہے 301 مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں اس نے کیوں 301 مانگی ہوئی ہے 58 لوگ اس کے اوپر نظر رکھی ہوئے ہیں ویب سائٹ پہ کہ یہ ہم نے لینی ہے اور اتنے ویوز اس کو فلپا دے رہا ہے کہ بقاعدہ بھی تک لوگوں کو یہ اتنی دفعہ دکھا چکا ہے اگر یہاں سے آپ نے واش میں ڈالیں گے کہ میں نے بھی اس کو دیکھنا ہے تو یہاں پہ واش پہ کلک کریں گے تو ادھر ایک بندہ ایڈ ہو جائے گا آپ 59 نمبر پہ آ جائیں گے آپ بھی اس کے اوپر نظر رکھیں گے کوئی بندہ گرافر کراتا ہے کچھ بھی کرتا ہے تو وہ یہاں پہ شو ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہاں پہ نیچے اس طرف اس نے UST ڈالر 1 ڈالر کی یہ بندہ بچارہ کوئی نہ سمجھ جسنا یہاں پہ چیزیں کیوں ہی ہیں یہاں پہ بڈ اسے لگا سکتے ہیں کہ میں نے یہ لینی ہے تو یہاں پہ بڈ دکھائیں کہ بھائی اتنے میں میں لینا چاہتا ہوں اس کے پاس جائے گا اگر وہ ایکسپٹ کرے گا تو وہ ہو جائے گا یہ سارے چیزیں نیچے گوگل لیٹک وغیرہ وہ نیچے بتکا چکا یہ ہے اس کا سیلیج یونیٹڈ سٹیٹ کا ہے یہ بندہ ٹھیک ہے اوہ سوری اچھا یہاں سے اس کو کلک کا اگر آپ اس کے نام پہ کریں گے تو اس کا اپنا آئے گا کہ اس نے کتنی چیزیں جو ہے نا وہ چین ٹرانزیکشن کر چکا ہے فلپا کی اوپر یہ اسے دوہ دار بی سے یہاں پہ ہے اور ایک ایکٹیو اتنے منٹ تھا پہلے اس کی پروفائل ساری آپ کو یہاں پہ مل جاتی تاؤزنڈ لیول کی اوپر جو سائٹس ہوتی ہے ففٹی تاؤزنڈ سکسٹی وان لیگ اوپر ڈالر کی وہ کافی زیادہ وہاں پہ وہ سائٹس ہیں یہ اس نے یہاں پہ چیزیں بتا رہے ہیں آپ کو فلپا کا اس کا ای میل بھی ویریفائی ہے بندے کا فون نمبر بھی گورمنٹ آئی ڈی ہے ایک آئی ڈی کارڈ وغیرہ ہر چیز اس کا یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ساری اس کا ای سکریو کے طرح پیمنٹ کرے گا آپ بات کر سکتے ہیں پیانیئر کے طرح میں نے ویسے مگائی تھی لاسٹ ٹائم کسی اور بندے کی ویب سائٹ میں نے ایک سیل کروائی تھی تو ان کا میں نے ریکویسٹ کر کے فلپا یہ پیانیئر کے طرح کروائے تھے لیکن وائز کے طرح بھی آ جاتا ہے پی پال کے طرح بھی یہ دے دیتے ہیں یہ اس کی لسٹیں ہیں اچھا یہاں پہ آپ بھی دیکھیں کہ پہلی ہی آپ کے پاس ویب سائٹ ایسی ہمارے سامنے بائچانس آگئی ہے کہ جس کے اندر ہمیں بڑی ہی اگر میں یہ ویب سائٹ اٹھانا چاہوں یعنی کہ میں اگر ذاتی طور پر اس ویب سائٹ کو دیکھوں تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ والی جو ویب سائٹ ہے یہ واقعی کانٹنٹ ویب سائٹ ہے یا یہ کسی کی کوئی ورک شاپ ٹائپ ہے یا یہ کوئی یوٹیوب چینل ٹائپ ہے ابھی اس نے یہاں پہ اپنے چینل کی ویڈیو بھی بنایا یعنی یہاں سے ٹرافک چینل پہ بھی جاتی ہے اور ادھر سے ادھر بھی آتی ہے اور اس کے اپنے یہ اہم تھوڑا سا لیول بھی چیک کر لیتے ہیں اس کا کس لیول کا ویڈیوز ہیں ٹھیک ہے اور یہ بندہ بقاعدہ یہ والا کام کرتا ہوگا یہ اس کے اپنی گاڑی ہوگی جس کے مطلق اس نے بسکس کی اور یہ یہ ہے کیونکہ اس کی آپ نے امیج وہاں پہ دیکھی ہے بقاعدہ یہاں پہ اس کی امیج اپنی دکھائی کی ہے یہ دیکھیں یہ والا یہ ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ نیچے آتے ہیں یہ والے آرٹیکلز ہیں یہ یہاں پہ اس کے اوبرال پورے کے بھوئے دیکھیں بقاعدہ اس نے ریال آئی تینک چو تصویریں یہاں پہ منشن کی ہوئی ہیں آرٹیکل یہاں پہ آ رہے ہیں پورے کے پورے اور یہاں پہ ہم کسی آرٹیکل کو اوپن کرتے ہیں فار اکزمپل اس کو کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ آرٹیکل مکمل ملتا ہے اس کا یوٹیوب چینل کے ساتھ لنک وغیرہ یہ دیکھیں یہ آپ کی ایڈز وغیرہ سے پتہ چال جاتا ہے کہ یہ اپروف کس سے ہے یہاں سے کلک کرے دیکھیں ایڈز بائی گوگل تو یہ گوگل ایڈز ان سے ہو سکتی آزویک کا بھی اسی طرح کئی دفعہ تلے لیکن اس کا گرین ساتھ آتا ہے میں نے اپنی کیس ٹیڈی میں منشن کیا تھا کہ وہ یہ ساری کی ساری ایڈ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری اس طریقے سے اگر گرین ساتھ سرکل سا بنا ہو تو وہ آپ کا آزویک کی طرح بھی ہوتا ہے تو یہ اس کا منیٹائز ہے اب ہم نے اس کو اپنے حساب سے چیک کرنا ہو تو وہ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں لیکن اس نے کافی چیزیں آپ کو یہاں پہ یہ لکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو کیا میں اس کے متعلق لکھ سکتا ہوں یا میں جانتا ہوں یا مجھ اس کے اندر جانا چاہیے جیسے سارے بندے کارز کے متعلق نہیں لکھ سکتے سارے بندے جو ہے وہ ریسیپیز کے متعلق نہیں لکھ سکتے وہ صرف آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ میں دلچسپ بھی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں دلچسپ بھی ہونی چاہیے میں نہیں سمجھ دا کہ دلچسپی ہونی چاہیے دیکھیں بہت سارے ایسے کام ہیں کہ آپ کے دلچسپی نہ ہو آپ نے ارن کرنا ہے لیکن دونوں چیزیں میچ ہو جائیں تو بہت اچھا بھی ہم کتنی ویب سائٹ سیل کر چکے ہیں بنا رہے ہیں بنائی ہوئی ہیں تو ہمیں تو ساری میں تو دلچسپی نہیں ہے کہ ہم دلچسپی کو دیکھتے رہے ہیں بگنر جو ہوتے ہیں ان کے لیے چیزیں ہوتی ہوں گی لیکن آئی تینک سو اس طرف آپ کو نہیں جانا چاہیے ایکسپرٹیز آپ کی اگر کسی میں ہو تو وہ ایک چیز میں نہیں رکھتی ہے کہ یہاں آپ کی اس بات میں ٹیورٹا میں آپ کی کاریں وغیرہ رکھتے ہیں گاڑیاں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں وہ زبردست چیز ہے کہ آپ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے مکمل جو ہے یہ اس کا دیکھ لیا اب آپ نے اس کو کرنا کا ہے اس کو ریپلیکیٹ کرنا ہوتا ہے دوسرے لفظم ریپلیکیٹ مین کہ آپ اس طرح کی ویب سائٹ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میں بھی اس طرح کی ویب سائٹ چلا سکتا ہوں اب اس کا ڈی اے وغیرہ دیکھنا ہو تو یہاں سے ہم موز سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں کیونکہ موز ہمیں اس کا ڈی اے وغیرہ بھی بتا دے گا کہ موز کے حوالے سے اس کا ڈی اے کتنا آ رہا ہے ابھی یہ سکرین ریکارڈنگ ہو رہی اس وجہ سے چاہید یہ یہاں پہ کر رہا ہے تو اس کو یہاں پہ ویسے آل اڈی پہلے دے دیتا تھا چاہید نے الائدہ فیچر دیا وڈومین اوبر ویو چاہید یہ پریمیم میں جا رہا ہے تو مجھے یہاں سے موز کو ہمیں آپ کو آئیڈیا ہے کہ موز کو یوز کرنے کے لیے میں موز کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو پہلے ہمیں سائن اپ کرنا پڑتا ہے آل اڈی سائن اپ ہے اب ہمیں یہاں سے اس کی جو بار اس کو کرنا ہے دوبارہ ہم یہاں سے موز بار کو دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی گھر بڑ تو نہیں ہوئی ہوئی تو یہ موز سے آپ بھی مزید سٹیٹس وغیرہ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں ہم یہاں سے در گی ماری ویب سائٹ یہاں سے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس سے موز سے مزید اس کی چیزیں لے سکتے ہیں ابھی اس کے اندر ایک پوائنٹ رہتا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے چلے میں اسی کو یہاں سے کر لیتا ہوں موز کا آپ نے ڈی اے دے اس نے ویسے بتا دیا کہ ڈی اے کم ہے یہ کم ہی ہوگا لیکن ابھی یہ سکرین ریکارڈنگ کی وجہ سے شاید موز جائے یہاں پہ بار شو نہیں کر رہا تو آپ نے یہاں پہ آنا ہے سیمرش کے اندر سیمرش کا آپ کو پتا ہے ہمارے پاس بہت زبردست لیول کا انتہائی کم پرائس کے اندر ہم جو ہے سیمرش جو ہے پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو ٹوٹلی جو بندے جو ہے وہ جانا چاہیں سیمرش کے اندر تو وہ فور انڈرڈ میں اس کو دے رہے ہیں منتلی انلیمٹڈ اس کو ٹھیک ہے تو سیمرش ہم پروائیڈ کرتے ہیں اگر لینا چاہیں تو آپ کو فور انڈرڈ میں صرف سیمرش ملتا ہے اس کے اکاؤنٹ کے اندر کافی زیادہ آپ کو سیمرش کے اکاؤنٹ ملتے ہیں اچھا آپ ٹائم کے لیے فائیو انڈرڈ میں ہم کچھ بونس ٹول بھی ساتھ آپ کو دیتے ہیں تو ویٹس اپ پہ آپ ٹیم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میں اب اسی ویٹس اپ پہ باتھا ہوتا ہوں یہاں پہ آپ نے ڈومین اوورو کے اندر مطلوبہ سائٹ ڈالنی ہے میں نے ایک کی مثال دی ہے بار بار بتا رہا ہوں آپ نے جس بھی پلیٹ فارم سے اٹھائیں کہ آپ نے یہ طریقہ کار کرنا ہے ہم نے یہ کی ہے اب سب سے پہلے اس کی ویب سائٹ کی ٹریفک ہی انتہائی کم ہے لہذا یہ ہمارے کام کی نہیں ہے لیکن آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جس کا اتھارٹی سکور کم ہو جنہی جس کی ڈی ایب کم ہو اور اس نے کم وقت میں رینک کیا اور وہ ٹریفک اچھی ہے اب آپ کہیں کتنی اچھی ہو اگر تو وہ ایڈسن کے حوالے سے ہے تو پھر اس کی ٹریفک جو ہے آپ کی ہزاروں میں ہونی چاہیے پانچ ہزار دس ہزار تین ہزار بھی چل سکتا ہے لیکن اگر وہ ایفیلیٹ کے حوالے سے ہے تو پھر اس کی ہزار دو ہزار بھی ون یئر کے اندر وہ چل سکتی اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے تو میں یہاں پہ آپ کو میتڈ شو کر رہا ہوں یہ میں نے ساری ڈیٹیل سے آپ کو سیمرش کی پلیلسٹ دی ہوئی ہے اور اس کو آپ جو ہے نا وہ گو تھرو کر سکتے ہیں یہ سائٹ کافی بیٹھ گئی تھی کافی یہ سمجھے تین اپریل کو یہ سائٹ ڈاؤن ہو گئی تھی اور ابھی تو کافی منت ہو گئے ہیں اس وجہ سے یہ بندہ جو ہے نا وہ اس کو مینج بھی نہیں کر پا رہا اور آگے یہ لوگ بھی تین ہنڈڈ ڈالر سوی سے لکا رہے ہیں کیونکہ سائٹ اٹھی نہیں ہے دوبارہ اب یہاں سے سٹیٹ سے پتا چل رہا ہے تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے یہاں پہ نیچے آنا ہے یہ اس کے ٹاپ آرگینک کی ورڈز ہیں ان کے اوپر آپ نے یہاں سے کلک کر لینا ہے ہم نے جو طریقہ کار کیا تھا وہ یہ تھا یہ ویب سائٹ نہیں ہے ہمارے لئے میں پہلے بتا رہا ہوں کیونکہ اس کی ٹریفک کی ڈاؤن ہے سائٹ کافی کم ہے آپ نے دیکھنا ہے اس کو کہ اس کے ڈی اے کم ہو کم ایک سال میں سمجھے ایک ڈیٹھ سال میں سائٹ اچھی رینک ہوئی ہوئی ہو اور ٹریفک اس کی اوپر اچھی ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ نا یہ آپ کو اس کے نیچے کی ورڈز وغیرہ شو کرے گا لیکن آپ نے یہاں پہ کرنا کہا جو ہم نے کام کیا تھا ہم نے یہاں پہ کی ورڈ بھی ضرور اٹھائے تھے لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ویب سائٹ ہے وہ کن آرٹیکل کی اوپر ٹریفک لے رہی ہے ابھی جو ہم نے ریسنٹلی ایک ویب سائٹ سیل کی ہے اس کی اوپر بھی جو آپ سٹوڈنٹ تھے انہوں نے بھی یہ طریقہ کار اختیار کیا لیکن یہی بیسک طریقہ کار ہوتا ہے کیونکہ نیا بندہ اس کو سمجھ نہیں پاتا اس وجہ سے یہ کر کر کے کام جب ویب سائٹ ہے آگے لے کر چلتا ہے تو یہ طریقہ آٹومیٹیکلی مائنڈ کے اندر بیٹھ جاتا ہے کہ یار میں نے تو آرٹیکل کو دیکھنا ہے کہ جس کی اوپر یہ مطلوبہ ویب سائٹ جانا وہ ٹریفک لے رہی ہے نہ آکے صرف کی ورڈ کو دیکھنا ہے تو یہ مین چیز تھی کہ لوگ یہاں سے اس کے کی ورڈ وغیرہ اٹھا لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ تو کیڈی بڑی کم ہے دیکھیں اس کی کیڈی بڑی کم ہے اس کی بڑی کم ہے یہ بلکل تھری تھری ہے یہ ایک ایک آرٹیکل کتنے کی ورڈ پر رہنگ کر رہا ہوتا ہے یہاں سے نہیں آپ نے یہاں پہ آنا ہے پیجز میں پیجز میں جب آپ یہاں سے آتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ آکے تو یہ وہ آلے آرٹیکل یہاں پہ آپ کو شو کرے گا اس کی پوزیشن بتائے گا سارا کو یہاں پہ دے گا کہ جو آرٹیکل کی اوپر یہ ٹریفک لے رہا ہے اب یہاں پہ اس کے جو آرٹیکل رینک کر رہے ہیں وہ سب سے پہلا یہ وی ایٹ کا کر رہا ہے ٹوئٹا کا یہ والا اس کی اوپر اس کی پلس فیفٹی ٹو جو ہے نا وہ ٹریفک بڑی ہے کم نہیں ہوئی ٹھیک ہے اتنے پرسنٹ یہ بڑی ہے اوپر ٹریفک گئی ہے یہ بتا رہا ہے کہ فیفٹی ٹو اس کی ٹریفک ہے اور اس کی یہاں پہ بتا رہا ہے ٹونٹی ون تو یہاں سے اس کے تو کی ورڈ بہت کم ہے اب آپ کہیں کہ سر ہم نے کس طرح ویب سائٹ کیسی اٹھانی ہے دوبارہ ریوائز کر رہا ہوں کہ وہ ویب سائٹ آپ نے اٹھانی ہے جس نے ڈیڑھ سال کے اندر میں نے وہ کرائیٹیری میں بتایا بلاغنگ کے اپنی جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں اس پلیلسٹ کے اندر بھی سارے چیزیں بتائی ہوئی ہیں شارٹ کٹ مارنے والے کمیاب نہیں ہوتے میں نے یہ بتایا کہ اس کو ایک دفعہ لازمی دیکھ لیں بے چک آپ کے دو مہینے لگ جائیں لازمی دیکھ لیں تو وہ آپ نے یہاں پہ جب یہ کریں گے اس کو تو آپ کے پاس ویب سائٹ کی ایج ایک سال سے جتنا مطلب ایک سال ہو تو بہت زبردست نو ماہ ہو تو اور زبردست ورنہ زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سال آپ کے یہ جو ویب سائٹ کے ڈی اے جو ہے نا وہ کم سے کم ہو مطلب جتنا بھی کم ہو جائے وہ کم ہے انڈر ٹونٹی جو ہے نا وہ ہو انڈر ٹین ہو ٹونٹی سے کم سے کم ہی ہونی چاہیے ٹونٹی دی اے کم اس سے کم ہی ہو زیادہ نہ ہو اس کے بعد اس کے اوپر آرٹیکل بھی کم سے کم ہو اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کتنے آرٹیکل ڈال سکتا ہوں یا مطلوبہ آپ نے دیکھنی ہے ویب سائٹ کے یار اس نے پچاس ڈالے ہوئے ہیں تو زبردست پچیس ڈالے ہوئے ہیں تو اور زبردست اگر وہ ہنڈرڈ ڈالے ہوئے ہیں اس نے تو پھر آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ مجھے بھی ہنڈرڈ ڈالنے پڑیں گے تو کم سے کم ہو منیمم دیکھنے کہ پچاس تیس آرٹیکل ہوں تو زبردست ہے ورنہ یہ پھر اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں گے جتنا جو ہے نا وہ زیادہ آرٹیکل ہیں اتنی ڈومین آتھارٹی اور اتنا اس کا ٹریفک وغیرہ کے ساتھ تو اب یہاں پہ آرٹیکل آپ نے دیکھ لیے اس کے بعد سب سے یہ امپورٹٹ ہے کہ آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یار کم از کم مجھے یہاں پہ پچاس سے ساٹھ ستر اسی سو تک کیورٹ یہاں پہ مل رہے ہیں جن کی اوپر یہ اچھی ٹریفک لے رہے ہیں یا سٹارٹ میں بے شک وہ تھوڑی ٹریفک بھی لے رہے تو میں کیا ان کی اوپر جا کے لکھ سکتا ہوں تو ان کے اوپر آپ کو جب یہ آرٹیکل اتنے مل جائیں گے سمپل سی بات ہے کہ یہ تو ہم نہیں کر سکتے اس کے اوپر ٹوٹلی دو آرٹیکل رہے ہیں تو وہ جتنے آرٹیکل کے اوپر لکھ رہا ہوگا ان کی ورڈز کی اوپر جن کی اوپر یہ ان کے آگے یہ کی ورڈ لکھے ہوتے ہیں یہ ان کو پھر ہم ساتھ سے چیک کر لیتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ کہ ہاں اب یہاں پہ آپ نے یہ نہیں کرنا ہوتا کہ آپ صرف آرٹیکل کو لے کے تو ان کے اوپر لکھنا شروع کر دیں آپ نے کیا کرنا ہوتا کہ ان میں سے بھی آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ یار کون سے وہ کی ورڈ ہیں جن کی کیڈی کم ہے اور وہ میں نے یہاں پہ کی ورڈ ریسرچ والا جو میرا میتھڈ ہے یہاں پہ اوپر جو میں نے یہ منشن کی ہوئے ہیں اس کے اندر میں نے یہ ڈیٹیل سے چیز بتائی ہویا ہے کہ کی ورڈ بھی نکالنے کے لیے کس طرح نکالتے ہیں تو یہ والا ایک پورے کا پورا بزنس ہے جس طرح آپ اس کو ہلوہ سمجھتے ہیں اس طرح نہیں ہیں یہ شارٹ سی میں نے کیس ٹیڈی بتائی اب یہاں پہ آپ کو موشن ریویس سے آپ نے کیسے نکالنے یہاں پہ بھی لیفٹ سائیڈ پہ فلٹر ہیں ٹھیک ہے آپ نے جس لیول کی سائی اس کے پاس تھوڑا ڈیٹا کم ہے فلپا کے پاس ڈیٹا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے یہ بھی آیا ہے بعد میں نشک لیول کے گرہ آپ نے جانا اور پھر بھی اس کے پاس ڈیٹا کم ہی ہوگا آپ نے اگر یہاں سے کوئی فلٹر لگانا بھی ہے تو آپ مونیٹائزیشن کا لگا لیں کہ میں نے ایڈسن کی نکالنی ہے ایمیدون کی نکالنی ہے ورنہ ڈیٹا کوئی اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتا دیکھیں آپ کو یہاں سے یہ نہ ادھر سے چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اگر لگانا بھی چاہیں کہ سر میں نے ایڈسن کی سائیڈ نکالنی ہے تو آپ یہاں سے ایڈسن کی اوپر آ جائیں یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ ایڈسن اور اپلائی کر دیں بس اتنا کافی ہے کیونکہ ڈیٹا نہیں ہے تو اور زیادہ آپ کو اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ویب سائیڈ کو ہوم پے جس نے سکرین شارٹ لگا لے کہ یہاں لگایا ہوتا ہے یہ ایپ بسیکلی ایپ کو آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ ارگنیزیشن کی ہے اس کو بھی چھوڑ دیں یہ ڈاٹ کام کے اوپر آ رہی ہے یہ ویب سائیڈ ٹھیک ہے یہ ٹول بیس ویسے ویب سائیڈ ہے یہ آپ کا ادھر آ رہی ہے یہ فوڈ کے ریلیٹڈ ہے ایڈسن سے مونیٹائز ہے سٹارٹر سائیڈ ہے ارننگ نہیں کر رہی آسکنگ پرائز یہ سیون انڈر ڈالر کہہ رہا ہے اور یہ ملٹیپلا یہاں پہ کہہ رہا ہے یہ کوئی خاص سائیڈ نہیں ہے آپ نیچے آئیں تو یہاں پہ بھی سیم ہے یہ اتنے پر پیسے مانگ رہا ہے یہ سائیڈ آپ کی انفارمیشنل سائیڈ ہے اور یہاں پہ اس نے کوئی منشن نہیں کہ یہ وہ والی سائیڈ ہے جو آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ سر وہ ارننگ نہ کر رہا ہو تو پھر جو ہے وہ سیل ہو سکتی ہیں تو میں نے بتایا کہ ہاں ہو سکتی ہیں فور انڈر ڈالر تو اس نے پہلے اپنے لینے ہیں ٹھیک ہے فوڈ کی نشہ ہے تین سو دو ڈالر پر منت کم آ رہی ہے آسکنگ پرائز سات ہزار چاس سو تریاسی مانگ رہے ہیں یہ ٹرینڈ ہے کہ اس طرح اس کا ٹرینڈ ابھی ہے دیکھنا پڑے گا کہ ٹرینڈ کس کا یہ شو کرتا ہے انکم ٹرینڈ ہے یا یہ والا اس کا ٹرینڈ ہے ٹرافک کا دونوں تب بھی ٹھیک ہے کیونکہ ٹرافک بھی ڈاؤن ہو تو انکم بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے منیٹائزیشن ایڈ سن سے ہے وزٹر پر منت ہتنے آ رہے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے موشن انویس سے کہ موشن انویس کا عمومن سٹیٹس غلط ہوتے ہیں یہ پہلے کوئی اس نے لگایا ہوتے ہیں وزٹر کے بعد میں آکے جو ہے نا یہ پھر وہاں پہ شاید یا جب ویب سائٹ لگائی جاتی ہے اس وقت یہ لکھے جاتے ہیں تو موشن انویس اس کو اپڈیٹ نہیں کرتا کنیکٹ نہیں ہوتا بیک اینڈ سے تو یہ آپ نے چیک کا لان یہ اٹھائیس جانا گناہ ٹاپ ویب سائٹ جا رہی ہے نہیں کہ تین سو ڈالر یہ تھا اس کو ملٹی پرائی بر ٹونٹی ایٹ آلموسٹ کر کے یہ والے ڈیجٹ یہاں پہ جو ہے نا وہ لگائے گے میں نے آپ کو بتایا کہ ایوریج تھرٹی ڈالر مینیموم آپ جانا وہ اتنے گناہ زیادہ کی ویب سائٹ بیچتے ہیں تو اب یہاں پہ جو ہے یہ والی ویب سائٹ جو ہے اس کو آپ یہ دیکھیں ویو لسٹنگ کی اوپر آئیں اس نے بھی بہت اچھے لیول کا فلپا سے بھی زیادہ اچھے لیول کا کام کیا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ سب میٹافر اس کو کروائیں اگر آپ نے اس کو فیورٹیز میں ڈالنا ہے تو ڈال لیں اور موشن ویسٹ کی مدے کی بات یہ ہے اور فلپا کی بھی یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر سائن اپ کر لیتے ہیں نا ایک دفعہ تو یہ آپ کے وہاں پہ آپ کی ای میل آئی ڈی کے اندر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس لیول سے اس لیول کی سائٹ ویب سائٹ کے لیے لسٹ ہوئی ہیں سیلنگ کے لیے آپ لے سکتے ہیں اگر سیلر سے بات کرنی ہے تو یہ ہے یہ ہوم پیج ہے یہاں پہ یہ اتنے کی سائٹ سیل ہو رہی ہے یہ والی اس کی منتھ لینکمہ جو پیچھے بتا یہاں پہ جو ایکسٹر چیز آئی ہے وہ ڈومین ایتھارٹی اتنی ہے یہاں بلکل ہی آپ کو کوئی چیز استعمال کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی یہاں پہ دی ہوتی ہے یہ پیچھے بتا چکے ہنڈرڈ آرٹیکلز ہیں یہ سائٹ اس وقت سٹارٹ ہوئی تھی دوہزار تئیس میں اور یہاں پہ بتا رہا ہے کہ یہ جو منیٹائز ہوئی ہوئی ہے ایڈ سن سے ہوئی ہوئی ہے اور اس اپرچونٹیز آپ کے پاس ہیں کہ آپ دوسری بھی ایفیلیٹ وغیرہ لنک سے بھی اسے ایرننگ کر سکتے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی اس کے اندر مند ہے جہاں پہ زیرو روپی ہے تھی اس کی ایرننگ وہ بھی ہم نے اکاؤنٹ کیا ہوا ہیں اور جو فاکس اس نے کیا ہوا ہے زیادہ زیادہ کانٹینٹ کو جو آل ایڈی ویب سائٹ کے اوپر ڈالا ہوا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا کوسٹن سیکشن وغیرہ بھی نیچے ہے اور فیفٹی پرسنٹ ٹریفک جو آ رہی ہے وہ ٹاپ دو پیجز ہیں جہاں سے اس کی مین ویب سائٹ آری جیسے ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے دوسری ویب سائٹ کا سیمرش کی اوپر ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس نے اس کی مزیر ٹریڈ مارک بغیرہ کی کچھ ڈیٹیل دی ہوئی ہے ریسٹورنٹ کے والے سے پھر ویب سائٹ ہوگی کسی ریسٹورنٹ کی ہوگی اس وجہ سے ٹریڈ مارک بغیرہ ہے یہ نیکسٹ اس کے ڈراپ ہوں گے اور جو آپ کی پیمٹ اس کا جو مین اس نے آسکنگ پرائس مانگی ہوئی ہے نا سیون انڈر ٹائپ وہ اس میں اتنے دن کے بعد یہ تھوڑی ڈاؤن ہوگی نا یہ پالیسی ہے موشن انویسٹ کی ٹھیک ہے آپ یہاں پہ نیچے آپ آتے ہیں گوگل انیلائٹک کونیکٹ ہے یہ دیکھیں اس کا پورے کا پورا ڈیٹا بڑا زبردست طریقے سے بتایا بلکہ نا صرف اس نے بتایا ہوتا ہے بلکہ ایک قسم کی یہ خامی بھی ہے جو لسٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی سیل نہیں ہوتی تو یہاں پہ یہاں پہ آپ کو ہم کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ان کا نا یہاں پہ کی ورڈ وغیرہ بھی شو کر رہا ہوتا ہے ساتھ یہ اس کے یونائٹڈ سٹیٹ وغیرہ سے اس کی ٹریفک کاری پاکستانی اس کا مطلب بندہ ہے جس کی یہ ویب سائٹ ہے اور جہاں سے یہ جو ہے نا یہ لے ریوز وغیرہ پاکستان سے بھی آ رہے ہیں تو یہ پاکستانی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں اس کے پاتھ یہ یہاں پہ نا کچھ نا کچھ یہ منشن کیے ہوتے ہیں اس کے رینکنگ تو یہ تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ ویب سائٹ کی نا وہ چیزیں ہوتی ہیں جو منشن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ تو یہاں سے تو آپ لوگوں کے لیے ہمارے لیے فائدہ ہے کہ جو لوگ اس کے ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی کافی چیزیں پتا چل جاتی ہیں لیکن خیر یہ ایڈن چوزین جو آ رہا جو اوپر وہ منشن کر رہا تھا یہ نیچے وہ آن کرتا رہا ہے عمومن سائٹ سیل وہی کرتا ہے کہ جو سائٹ عمومن ڈاؤن ہو جاتی ہیں لوگ وہ کرتے ہیں یا کہیں سائٹ لوگ کر دیتے ہیں جب پیک پہ گئی ہوتی ہیں سیمبرش لائیو ڈیٹا اتنا بتا رہا ہے اتنے کی ورڈ ہیں اس کے اتنے کی ورڈ جو ہے ٹاپ ٹین میں آ رہے ہیں اور اتنے بیک لنک یہاں پہ آ رہے ہیں بیک کے انالکس یہاں بتا رہا ہے ڈی ایر کے ساتھ اتنے ہیں سائٹ کے ٹوینٹی ریفنگ ڈومین ہے جو سکس بیک لنک ہیں وہ ڈو فالو ہیں تو یہاں پہ آپ کو مزید بیک لنکنگ بھی بتاتا ہے باقی کوئی کوسٹن جو اس نے جو لوگ زیادہ پوچھتے ہیں وہ یہاں پہ منشن کرتا رہتا ہے خود ہی تو جو بار بار لوگ پوچھیں تو آپ یہاں سے پوری چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے کمپریینسی ویڈیو بنا دی ہے کہ آپ میں نے کیس سٹیڈی کیسے بنائی تھی ہم کام کیسے کرتے ہیں آپ نش بھی کس طرح فائن کر سکتے ہیں آپ ویب سائٹ کس طرح بائے کر سکتے ہیں اور ویب سائٹ سیلنگ کا بھی سیمپل ہی ہے اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جب آپ نے ویب سائٹ سیل کرنی ہوتا یہاں سیل نو کے اوپر جاتے ہیں آگے سٹیپ بائی سٹیپ پریسس کرتے جاتے ہیں اسی طرح موشن ویسٹ کے اوپر بھی سیلہ ویب سائٹ کو اوپر جاتے ہیں تو آگے سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرتے ہیں میں نے بھی اسی طرح کیا تھا کسی ایک بندے سے بھی نہیں پوچھا تھا مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سیل کی ہے اسی طرح آپ بھی کریں گے تو آئیڈیا ہو جائے گا بڑے یہ کاؤپریٹیو ہوتے ہیں بشرتہ کے اس میں ایک چیز ہے فلپا کے اوپر آپ سیدھے سیدھے آپ نے خود ہی بائی سیل لسٹ کرنی ہے خود ہی آپ نے وہاں پہ بائی آرانا ہے اس نے بات کرنی ہے اور آپ نے اس سے نیگوشی ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن موشن ویسٹ کی اوپر آپ نے سیدھے سیدھے موشن ویسٹ کو سیل کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے ان کے پاس جو آفر آتی ہے آگے یہ پھر آپ کو اس کے ساتھ کرتے ہیں چھوٹی موٹی ویب سائٹ کو یہ نہیں دیکھتے کابی یہ جو فائیو انڈرڈ ان کی مرضی ہوتی ہے تو تین دفعہ ان سے کونٹیکٹ کریں تو رابطہ کریں تو پھر یہ آپ کو رسپونس کرتے ہیں ورنہ نہیں بڑی سائٹ کو یہ زیادہ کرتے ہیں باقی ہم نے جو سائٹ کی تھی زیاری بات اب وہ بھی بڑی تھی اس وجہ سے انہوں نے ہمیں جلدی کیا اس سے پہلے میں نے اس طرح کی سائٹ تھی جو فائیو انڈرڈالر ون تھاؤزنڈڈالر سے کم کم والی انہوں نے کوئی اتنا خاص لفٹ نہیں کروایا لیکن فائلو آپ ان سے کریں تو یہ پھر کر لیتے ہیں ایمیل کے تھو یہ آپ سے نا چیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور موشن فلپا تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ تو خود نہیں ہے ایسے سمجھیں کہ جیسے ہم فائیور کے اوپر کرتے ہیں کہ ایک بندہ وہاں پہ گگ بناتا ہے ایک بائر کرنے والا ایک سیل کرنے والا سروس اور فلپا درمیان میں پیمنٹ کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ بھی سی فلپا کا یہ سیم سین ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی آپ کے مائنڈ سے کوسٹن کلیر ہو گئے ہوں گے اتنی دیکھیں بڑی ویڈیو ہو گئی ہے تو اس کے اندر میں اتنی کبر کر سکتا ہوں بڑی مشکل سے میں نے بڑا تیز بول گئے چیزیں کبر کیے کیونکہ یہ پراپر ایک سٹیپ بائی سٹیپ باقافی عرصہ کام کرنے کے بعد چیزیں نکل کے آتی ہیں تو کوئی بھی کوسٹن ہو تو کمنٹس بھی پوچھ سکتے ہیں اللہ آپ کا حمیہ ناصر ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہمارا آف پیج کی سیز چال رہی ہے اس کو فالو رکھیں اینڈ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس کی پلی لسٹ بھی آف پیج کی اس کو فالو اپ رکھیں اور آف دی پیج یہ تھوڑی آف دی ٹاپک جیزیں تھیں جو بار بار کہیں جا رہی تھی اس ویسے میں اس کے پر ویڈیو بنا دی لیٹل مارکٹنگ اوٹو چانل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئے ضرور کیجئے گا تینکیو ویری مچ اللہ حافظ